بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بچے کا جُھلا یہ جُھلا جو ہوتا ہے اس میں بچہ ایزی بھی رہتا ہے اور اس میں سر بھی بچے کا صحیح بنتا ہے تو یہ جُھلا آج سے بنا ہوئے ہے اس طرح کا جُھلا نہیں ہے جس طرح عام بزاری جُھلے ہوتے ہیں یہ آج سے بنا ہوئے ہیں لیکن اسی طرح کا ہے تو یہ بات یہ ہے یہ توڑے جو ہوتے ہیں یہ چینی والے توڑے یہ چاول جس میں ڈلتے ہیں یہ توڑا ہے تو اس کو ہم نے یہاں سے سلائی کیا ہے یہ جگہ اس نے ہم نے سلائی کیا ہے اس سیٹ سے بھی ہم نے فول کر کے اس کو سلائی کیا ہے تو اس میں یہ ڈھنڈے ڈالے ہیں اس میں ادھر اس سیٹ پہ بھی ڈالا ہے اس سیٹ پہ بھی ڈالا ہے پھر اس کے بعد یہ چھوٹا ڈھنڈ ہے یہ اس طرح اس سیٹ پہ بھی ڈلتا ہے اور اس سیٹ پہ بھی ڈالا ہے آپ کو سب نے نظر آتا ہوگا ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ڈالے یہ بلکل سیدھا ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے چرپائی کے ساتھ رسی سے اس کو اس سیڈ سے بھی باندھا ہے اور اس سیڈ سے بھی چاروں سیڈوں سے ہم نے اس کو باندھا تو یہ بلکل سیدھا ہو گیا جس طرح چرپائی ہوتی ہے یہ اس طرح ہو گیا ہے اب اس میں اس طرح اس میں ہم رکھتے ہیں یہ جو رلیوں ہوتی ہیں بچوں کی اس طرح رکھ کے دوسرا یہ ہے کہ یہ اس سیڈ سے نیچے ہے اور اس سیڈ سے یہ اوپر ہے یہ اس طرح ہم نے تھوڑا سا ایسے کیا ہے کہ اس میں بچے کا سر بلکل یہ جو بچے کی یہ ہوتی ہے یہ والی جگہ یہ ہوتی ہے یہ بلکل صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس میں یہ رضی رکھنی ہے یہ اس طرح دو رکھنی پڑتی ہے کیونکہ بچے اس سیڈ سے اوچھا ہوتا ہے یہ اس طرح اس طرح یہ رکھ کے اس کے بعد یہ جو ہے یہ بچے کے سر کے نیچے کوئی سخت چیز ہونی چاہیے یہ لکڑا تو اس طرح ہم اس کو اس طرح رکھتے ہیں رکھ کے تو اس کے بعد ہم اس طرح بچے کو اوپر رکھ دیتے ہیں اس کا سر ادھر ادھر آتا ہے تو یہ جو ہے یہ بھی سیڈ پہ رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ بچہ سر ادھر ادھر نہ کرتا کہ بلکل بچہ سیدھا رہے اور اس کا سر بلکل صحیح ہو جائے ایک تو سارس میں صحیح ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بچہ اس میں جس طرح بزاری جلیتے ہیں اس طرح بلکل اگر بچہ روئی بھی تب یہ اس طرح ہو جاتا ہے یہ جلیتا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ گردن کے نیچے رکھتے ہیں یہ ہم نے خود بنائی ہے آتھوں سے یا اسے کپڑا فول کر کے بنائی ہے اس سیڈ سے بھی ہم نے اس کو باندھا ہے اس سیڈ سے بھی باندھا ہے یہ گردن کے نیچے رکھتے ہیں تو اس طرح بچہ جو ہے یہ گردن کے نیچے گردن کے نیچے ہو جاتا ہے بلکل بچہ کا سر ایسے پیچھے ہو جاتا ہے تر بلکل صحیح اس محصر جو ہے بلکل صحیح ہو جاتا ہے بچہ کی صرح کے چوٹ ہوتی ہے یہ بہتہ جاتی ہے یہ پیچھے والی جگہ وہ نام صحیح بھی ہے اور بچہ اس میں ایز بھی رہتا ہے اور یہ بلکل اس طرح سیدھ ہے اس طرح کا جھولہ نہیں باز ہوتے ہیں گاؤں میں اس طرح کپڑے کے جولے چرپائی کے ساتھ بانتے ہیں اس طرح کا نہیں یہ بلکل سیدھا جولے تو اس میں بچہ آرام سے سویا بھی رہتا ہے اور سر بھی اس میں صحیح ہوتا ہے کیونکہ بچہ یہ تانگ سا ہوتا ہے یہ دور دور نہیں ہو سکتا بلکل سار اس میں سیدھا رہتا ہے تو بچہ ایزی رہتا ہے اس میں اور سر بچھی یہ دیکھیں یہ جولہ پیار ہو گیا آپ نے آپ کو بچہ رکھنے کا اس میں طریقہ بتاتی ہوں اس طرح بچہ اس میں اس طرح رکھتے ہیں اس طرح رکھ کے ایسے یہ جو یہ ہم نے بنائی چاہیے یہ گردن کے نیچے آگئی ہے بچے کا سار نیچے چلا گئے یہ ادھر سے نیچے ہے ادھر سے اوپر ہے تو یہ بچے کی جو چوٹ ہوتی ہے یہ بلکل اس طرح سیدھی ہو جاتی ہے تو اس طرح اگر بچہ رو ہو یا کچھ ہو جاتا بھی اس طرح جولے کو لاتے ہیں اس طرح یہ یہ صورت بھی اس میں ہے تو اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگ گیا آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگ گیا تو لائک کریں